میں تھوڑی جی گالے کرائیں گا پروفیس ڈاکٹر سرجید پاتر پادم شری جنردانہ بار بار دوسین ذکر کیتا انہا دی شخصیت بارے انہا دی کافتہ بارے میں پہلے ہی کہہ چکا میرے بستوں بار دی گال ہے پر میں تھوڑی جی گالے ضرور کرائیں گا کہ وہ پنجابیاں دے محبوب شائر ہے جائیں کہلو وہ بھی وہ پنجابیاں دے سیلیبریٹی شائر ہے کوئی بھی کاب محفل کوئی مشہرہ کبیدروار پنجاب دا سرجید پاتر جی تو بینہ ادو رہا ہندہ ہے میں انہا دی ایک گال کہاں گے انہا دی ترحیف دے بچ میں ہور کچھ نہیں بول دا کہ جدوں میں انیکہ بار اورگنائز کر چکے ہوں تھے کبیدروار تے اٹھ نو بار شاید میرے کول تشریف لیا چکے ہیں پتر صاحب جیڑا ویاکتی ساہت دے نال کافتہ دے نال نہیں بھی جڑیا ہندہ تا وہ پوچھتا ہے کہ سرجید پاتر نے اونے ایک بڑی گال ہے کہ کبتہ دے نال ساہت دے نال جڑیا بھی نہیں پر وہ سرجید پاتر دا نام ضرور جاند ہے سو اس طرح دے گلنا راستے چاہوں دے ہیں جوزہ جی تے ویجی بیویک جی انہاں نے بھی کوش اس طرح دے گلنا سانجیاں گیتا جی کتیاں سی گیاں پاتر جی دے شخصیت بارے لوگ کی جاندے ہیں کی سمجھ دے ہیں ساڑ دے باستے بڑی مان دی گال ہے کہ اسی انہاں دے نال سٹیجیاں شیئر کر رہے ہیں انہاں دے سنگتنوں مانے ہیں انہاں دے ویکتی تب تو بہت کوش اسی سکھا ہے انہاں دے کافتہ تو بہت کوش سکھا ہے سو انہاں دے ایک شیئر میں تو اگلی روت وچ یقین رکھیں میں لب کے لیوں نہ کتیوں کلمہ تم پھلان جوگی زمین رکھیں اے دن آڑی تو اگلی سامنے اپنی کپتہ پیش کر رہے ہیں ساڑے محبوب شائر ساڑے بہت ہی پیارے شائر رفیسٹر ڈاکٹر سرجی جد پرمشری جی سو آگی تو پیروس آڑیاں دے پیارے دوستو میں ایتھے بیٹھا کبھی کافتہ پڑھتا سی میں تو اڑے چے رہا تو کافتہ پڑھتا رہا اور میں نے بڑا اچھا لگیا کہ تسی کنی شدتناڑ یہ نہ سارے کبھیاں نو سنیا اور اے ہو جی میں فلان اور اے ہو جی گیری کپتہ سنوان دی جرت کبھی کارتی کر دیا بے شک تسی جننے بھی سنوالے سی تسی کسے بھی لفظ نو میں سمجھن دا کہ پھنجین دکھن دتا ریک لفظ نو اپنے دل چے سامبیا اور میرا مینو اپنا ایک دوست یاد آیا بڑا میرا ہم جماعتی سے گا وہ نے کہاں ملوں کوئی دونگی جی گل سنا جڑی میری ساونج کو بھی اور سکے میں سب دونگیاں گلنہ ہی سمجھن دا تو سی بھی اہلا سیاں دونگیاں گلنہ سمجھنے باڑے ہی پندے سکے تو بہت شاندار ماحول سی باکی جو میں باہر 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 پدم شری سوندہا پھے من ثوڑی ساگون لار پندیا تو میں اس دن یہ ایک شیئر لکھیا سی کہ جس دن اعلان ہویا میں لکھیا کہ امڑی منو اکھن لگی توں ترتیدہ گیت رہیں گا امڑی منو اکھن لگی توں ترتیدہ گیت رہیں گا پدم شری ہو کے بھی پاتر توں میرا سرجیت رہیں گا تو کسی استاد دی مات سی کہ جی آرڈینس ماری ہووے تا آرڈینس دے پساندھیا چیزاں پڑھو جی چنگی ہووے تا آپڑی پساندھیا چیزاں پڑھو سو میں دو تن اوڈین شیئر میرا دل کردہ کہ میں تو انہا جیڑے منو چنگی لگ دے میں صرف سرناوڑا چاہاں باچے میں گزل ترانم چو بھی پڑھوں گا کہ میری گزل سی کہ میرا کہکشان دا جو تاج سی میرا کہکشان دا جو تاج سی ناسی چکھڑاں چے بھی ڈولیا میرا کہکشان دا جو تاج سی ناسی چکھڑاں چے بھی ڈولیا آجے کیسا ہو کا ہے تون لیا میرا تاج مٹی چرن گیا میرا کہکشان دا جو تاج سی ناسی چکھڑاں چے بھی ڈولیا آجے کیسا ہو کا ہے تون لیا میرا تاج مٹی چرن گیا اے ہے عشق دی درگاں میاں جے ہے تاج پیارات جاں میاں اور دیکھ شیئر سے گا میرا موڑ سو امبر جت توں میری نظم نے مینو آکھیا کل درد ونیاو شخص ایک تینو ہجرو گام چے ہرا گیا میرا موڑ سو امبر جت توں میری نظم نے مینو آکھیا کل درد ونیاو شخص ایک تینو ہجرو گام چے ہرا گیا اٹھ اچھے سچے خیال بون کوئی رشما کرنا دا جال بون کسے ہور نہیں تیمی بوچنا جتو ہن بلندی تو گر گیا امی زدنا کر جے توں بکھنا او دے دل دی آخری پر تنو امی زدنا کر جے توں دیکھنا او دے دل دی آخری پر تنو چھڑ رین دے تینو آکھ دا مینو فر نایا آکھین جے ٹر گیا اور ادھا آخری میں شیئر پڑھ رہاں ایک بول جو تیرے دل چھ سی او دل چھ کیوں دفنا لیا ایک بول جو تیرے دل چھ سی او دل چھ کیوں دفنا لیا کیوں تو ساڑوں سوڑی تے چاڑ کے میری جان حوکہ بنا لیا ایک بول جو تیرے دل چھ سی او دل چھ کیوں دفنا لیا کیوں تو ساڑوں سوڑی تے چاڑ کے میری جان حوکہ بنا لیا تیرے نینہ مجھ جڑے اکس سن میرے کول آتوں لکا لے میرے دلدہ شیشا تا دوستہ تیرے اہتے آت نے توڑیا میرا کہک شاندہ جو تاج سی نہ سی چکھڑاں چے بھی ڈولے آ آجے کیسا ہو کا ہے توڑیا میرا تاج مٹی سے روئے